نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت آدم کی خلقت سے بھی پہلے خلق ہوا پھر حضرت آدم کے صلو میں اللہ سبحانہ وطالعہ نے منتقل فرمایا اور یہ نور مختلف انبیاء اور عوصیہ کے صلووں سے اور پاک اور پاکیزہ رحموں سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب علیہ السلام دا یہ پنجتن کا نور آ کر تقسیم ہوا حضرت عبد المطلب کے بعد دو حصوں میں ایک حصہ منتقل ہوا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلب مبارک میں اور ایک حصہ منتقل ہوا حضرت ابو طالب کے صلب مبارک میں اور پھر یہ نور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا حضرت ابو طالب کے گھر میں اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ السلام کے جو رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر تھیں اس صورت میں ظاہر ہوا اشرف الانبیاء کے گھر میں اور پھر دوبارہ یہ نور ملا اس صورت میں کہ امام حسن و امام حسین کی بلادت ہوئی تو اگر اس کو گراف سا بنائے جائے کہ یہ پنچتن کا نور چلتا چلا آیا حضرت عبدالمطلب سے آ کر تخصیم ہوا اور پھر حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب مولا امیر المؤمنین جنابی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ نور ظاہر ہوا امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی صورت میں اور دوبارہ یہ نور کہاں جمع ہوا تو کہا جائے گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی صورت میں یعنی پھر یہ نور کا سلسلہ چلا امام حسین علیہ السلام سے امام زین العبدین علیہ السلام کی جانب اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے حضرت فاطمہ بنت حسن کی جانب اور امام زین العبدین علیہ السلام کا جب عقد ہوا حضرت فاطمہ بنت حسن صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر ایک نور ظاہر ہوا اور باقی امام علیہ السلام کا سلسلہ یہیں سے چلا اور اسی وجہ سے جب ایک موضوع ڈسکس ہوتا ہے کتب اہل سنت میں کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن کی نسل سے تو حقیقت یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی بھی نسل سے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی بھی نسل سے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ان دونوں کی نسل سے ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام ان سے پہلے امام محمد تقی علیہ السلام ان سے پہلے امام رضا علیہ السلام ان سے پہلے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ان سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان سے پہلے امام محمد باخر علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں امام حسن امام حسین کے فرزان دیں اور امام محمد باخر علیہ السلام کی اس مبارک ولادت کے لیے جو اور کچھ واضح کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ فاطمی و طرفین یعنی دونوں جانب سے والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی امام محمد باقر علیہ السلام فاطمی ہیں سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد